وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدْدَكِرِ رکو نمبر چھے میں ہے دنیا یا آخرت اس کے چار مین پوائنٹس ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے موت کی بات ہے ثواب کی اور ایمان اور کفر کی کشمکش کی بات ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلِ أَفَإِمَّتَا أَوْ قُتِلَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلڑ جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العزت نے بتایا اللہ کے رسول ہیں تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ملانے والے ہیں تم ان کے ساتھ ہو اگر وہ جہان سے چلے جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم اسلامی سے پھر جاؤ گے یعنی جس راستے پر تمہیں رسول چلا گئے ہیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رہنا اور موت کے بارے میں بتایا موت کا وقت مقرر ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسِنْ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے مقررہ وقت لکھا ہوا ہے اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا ہی میں دیں گے اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں دیں گے اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے غزوِ عوض میں ہونے والے نقصان پر مسلمانوں کو تسلی ہے وَقَأَيْهِمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَا هُو رِبِّيُّونَ كَسِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَسَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا زَوْفُ وَمَسْتَقَانُ وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّوَابِرِينَ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی اور اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے حمد نہیں ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے آجزی دکھائی اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ایمان اور کفر کی کشمکش میں کچھ لوگ نبیوں کا ساتھ دیتے رہے اور کچھ انبیاء کے دشمنوں کا ساتھ دیتے رہے تو جو اللہ والے تھے وہ باطل کے آگے جھکے نہیں اللہ کی راہ میں مصیبتیں آئیں تو ان کا دل ٹوٹا نہیں نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہیں تھی اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں تو اللہ تعالی نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اس آیت میں دعائیں ہیں ہماری غلطیاں اور ہمارے قصور معاف کر دیں اور جب بھی کوئی دعا ہو تو ضرور آمین کہنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس موقع پر اس کو ہماری طرف سے بھی قبول فرمالیں اپنے کام کے سستے میں ہماری کتاہیوں کو معاف کر دیجئے یا اللہ تو ہمارے قدم جمع دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے اس رکو میں کرنے والے کام ہیں شکر گزار بننا آخرت کے ثواب کے لیے کام کرنا انبیاء کا ساتھ دینا دل شکستہ نہ ہونا حمد نہ ہارنا کمزوری نہ دکھانا سبر کرنا ثابت قدمی کی دعا کرنا احسان کرنا کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں کرنا اس رکو میں جو ڈونٹس ہیں دین سے الٹے پاؤں پھر جانا دنیا میں بدلہ حاصل کرنے کے لیے کام کرنا اور کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں اپنے زندگی کو آخرت کے عجر کے ارادے سے گزارنے کے لیے ہر کام کے لیے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس کی خوشی کو رکھنا ہے وقت صلاحیتیں مال لگاتے ہوئے آخرت کو ترجیح دینی ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں اللہ کے لیے وقت ہے آپ پڑھتے ہیں آپ جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے مال لگاتے ہیں وقت لگاتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آپ گھر کا کام کرتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کے نگہداشت کرتے ہیں جو کوئی جس طرح کے کام میں ہے جوب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں آپ کی زندگی کی کتنے گھنٹے ہیں جو اس مقصد کے لیے وقت لگاتے ہیں کیا آپ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی کام کے لیے بھی کوئی وقت ہے کیا قرآن پہنچانے کی جو ذمہ داری ہمارے نبی نے ہمارے سپرد کی ہے بل لغنی ولو آیا مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیتی کیوں نہ ہو کیا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی وقت لگانے کے لیے تیار ہیں ضرور اپنے آپ سے پوچھئے گا اور اپنے رب سے بات کیجئے گا آخرت کے فائدے کے لیے بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہونا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگنی ہے توفیق طلب کرنی ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے عجر پانے کی توقع رکھنی ہے رکو نمبر ساتھ ہے غزوہ احد پر تبصرہ ہے اس کے چار مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک کفار کا رویہ نمبر دو منافقین کا رویہ نمبر تین مسلمانوں کی تربیت اور نمبر چار اللہ تعالی کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے بلکہ اللہ تعالی تمہارا مولا ہے تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے جلدی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جو انہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اور بِلَا شُبَى يَقِينًا اللہ تعالی نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اس کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے یہاں تک کہ جب تم پس تحمد ہو گئے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافر مانی کی اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم ہی میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے پھر اللہ تعالی نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں موف کر دیا اور اللہ تعالی ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو مصیبت تمہیں پہنچی اور اللہ تعالی تمہاری پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو غزوِ اہود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موڑ آیا جہاں بالکل اکیلے رہ گئے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے تھے میری طرف آوے اللہ کے بندوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی نہیں پہچان رہے تھے بھاگ رہے تھے ان کے اندر یہ خبر مشہور کر دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے رسول اللہ کی آواز کو سننے کے قابل بھی نہیں تھے ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے ان کی کیفیات کو یہاں واضح کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کام میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ سبحان و تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لئے ظاہر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھر والوں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزمالے جو تمہارے سینوں میں ہیں اور تاکہ وہ اسے خالص کردے جو تمہارے دلوں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کا کافروں کے ساتھ رویہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالی کا کیا رویہ ہے اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے انکار کرنے والوں کے دلوں پر مسلمانوں کا روب ڈال دیا کافروں کے مقابلے میں کمزوریوں پر معاف کر دیا ان پر اتمنان اتارا اللہ تعالی نے ان کے دلوں کا کفر چھانٹ لیا اللہ تعالی بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے اس نے مسلمانوں کو معاف کر دیا تذکرہ ہے غزبات کا جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے فسلا دیا تھا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہائیت بردوار ہے منفقین کا رویہ ہے جہلیت والے گمان کر رہے تھے بدگمانیاں دل میں آ رہی تھی رسول کی نافرمانیاں کی آپس میں اختلافات کیے کمزوری دکھائی مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی کافروں کی اطاعت نہ کرو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے اللہ تمہارا مولا و مددگار ہے انکار کرنے والوں کے دلوں میں تمہارا روپ بٹھا دیں گے دیکھئے کتنی چیزیں ہیں کانسلنگ جب ہوتی ہے کوئی ایک چیز جب انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے بیلیف یقین اس یقین کے ساتھ انسان بڑی سے بڑی بری صورتحال کا مقابلہ کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک چیز کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر بٹھا رہے تھے کہ دیکھو ہم ان کے دل تمہارے روپ سے بھر دیں گے آپ ان کی تعداد کی طرف کیوں دیکھتے ہو غزوہوت میں جب شکست ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کے اسواب کیا تھے تمہاری کمزوری اختلافات اور نافرمانی ان کو دور کرو روحت کے میدان میں جب مسلمان بھاگ کڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں غم پر غم دئے ستر افراد شہید ہو گئے اور کتنی بڑی تعداد زخمیوں کی تھی تاکہ مسلمانوں کو سبق ملے کہ جو بھی مسئیبت نازل ہوتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر غم نہیں کرنا ہوتا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی مسئیبت اور غم کے موقع پر ہمیں یہ سکھایا ہے ہمارے نبی نے بتایا ہے آپ یہ کہو بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور شیطان نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا دئے تھے جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دور کیا ہے اور اس رکوع میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا تین ہے آخرت کے عجر کی خواہش رکھنا ہاتھ سے نکل جانے کی چیز نکل جانے والی چیز پر غم نہ کرنا اور مصیبت پر غم نہ کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا چار کام ہیں کافروں کی اطاعت کرنا ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کے کام میں کمزوری دکھانا اپنے کام میں باہم اختلاف کرنا مال کی محبت میں گرفتار ہونا اپنے ذمہ داران کے حکم کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کے کام میں کمزوری دکھانا دنیا طلب کرنا بس میں اہود پر یوں ہوا کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے جب تیر اندازوں کے پچاس تیر اندازوں کے دستے نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جنگ تو ہم نے جیت لی اب تو مال غنیمت ہے ہم جائیں گے تو مل جائے گا نہیں جائیں گے تو مال ہمیں نہیں ملے گا اس لئے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور خالد بن ولید نے اسی درے پہ آکے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں رجوع اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے مسلسل استغفار کا طریقہ اختیار کرنا ہے آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ سبحان و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے تو اللہ سبحان و تعالیٰ سے استغفار کیجئے لازم کر کے آپ جب بیٹھیں استغفر اللہ استغفر اللہ اور دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو اس کے سامنے رکھ کے اس سے معافی مانگے آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی اور افطار کا وقت آئے گا کتنے لوگوں کو اللہ سبحان و تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ جاری کریں گے استغفار رحمت کے دروازوں کو کھولتی ہے استغفار اللہ سے توبہ کرنا رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان پر مہربان ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہر طرح کے کشائش کشادگی اور آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں تو استغفار کا راستہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ رکو نمبر آٹھ ہے جس میں غلط فہمیوں کا ازالہ ہے مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک غلط فہمیاں نمبر دو مربی کی صفات ہیں اور نمبر تین مربی کے کام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں واضح کیا ہے کہ فاسد عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے کہ آپ جانتے ہیں ابھی کاؤویڈ یئرز میں پوری دنیا کے انسان کتنا ڈر گئے تھے ایک دوسرے سے بھی ڈرتے تھے ایک دوسرے سے ہاتھ میں لاتے ہوئے لگتا تھا کہ اس سے ہاتھ میں لائے تو مر جائیں گے قریب آئے سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے قریب آئے تو مر جائیں گے کس قدر خوف زدہ کر دیا گیا انسان کو کہ آپ جانتے ہیں کہ خوف بکتا ہے لوگ خوف پرچیز کرتے ہیں دنیا میں سہت کے نام پر کتنا خوف بیچا جاتا ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کے ٹیسٹ آپ کے سکینز آپ کے الٹرساؤنڈ آپ کو کتنی بیماریوں پر موت کی وعید سنا دی جاتی ہے کہ بس اب آپ کے پاس کچھ نہیں تھوڑا سا وقت ہے اور اس وقت میں یہ یہ دوائیاں کھاتے رہیں اور اتنا وقت گزار لیں گویا موت اور زندگی انسانوں کے ہاتھوں میں آ گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ علاج کروانا ضروری ہے میں تو جس چیز میں بات کر رہی ہوں وہ یہ کہ خوف بکتا ہے انسان خوف زدہ نہ ہوں تو اتنی میڈیسنز اتنے ٹیسٹ اتنے سکینز کیسے کروائیں انسانوں کو خوف کے ذریعے سے کس طرح سے اللہ سبحان و تعالی سے دور کیا جا رہا ہے دنیا کی رغبت دلائی جا رہی ہے یہ اپنے بیلیف کا سٹرونگ نہ ہونا ہے رب العزت نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ کوئی گھر سے باہر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا لوگ اس پر ایسے ہی تفسرہ نہیں کرتے کہ کاش وہ آج نہ نکلتا کاش وہ یہاں سے نہ جاتا کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو نہ مارا جاتا موت کا ایک وقت مقرر ہے یہ مسلمان کا بیلیف ہے عقیدہ ہے جو وقت جو جگہ جو مقام مقرر ہے بندہ اس جگہ تک اللہ کے حکم سے پہنچ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے اور یقینہ نگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں یقینہ نگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرح جمع کیے جاؤ گے یعنی جانا تو رب کے پاس ہے اس لئے اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ جانا کس کے پاس ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ پس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتی کی وجہ سے آپ ان کے لئے نرم ہو گئے اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقینہ وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے سو آپ انہیں موف کر دیں اور ان کے لئے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کریں مربی کی صفات ہیں اگلی آیات میں نرم مزاج قصور موف کرنے والے قصور واروں کے لئے دعائے مغفرت کرنے والے اللہ کے کام کے لئے پختہ عظم کرنے والے دین کے کام میں شریک مشورہ کرنے والے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے والے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور کسی نبی کے لئے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے غزوہوت میں مال غریمت کی ایک چادر کھو گئی تو لوگوں نے سوچا شاید اللہ کے رسول نے لے لی ہو اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی خیانت کرے اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے پیچھے چلا یعنی جس نے اللہ کی خوشی کی خاطر زندگی میں کام کیے اس کی معانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں لَقَتْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ بِللہ شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبوس فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ بِللہ شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے مربی کے کام ہیں مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو تلاوتِ آیات جیسے اللہ کی کتاب کی آیات تو نہیں لیکن اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فرائض میں سے پہلا فرض تھا تعلیمِ کتاب تعلیمِ حکمت اور تسکیہِ نفس اور پانچمہ کام ہے گمراہیوں اور جہالتوں کو دور کرنا اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دو گنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آگئی آپ کہہ دیں وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے بلا شبا اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے یعنی فتح شکست میں بدلی تو اس کا سبب کوئی اور نہیں تمہارے اپنے آمال ہیں اور غزوِ احد میں سب کچھ اللہ تعالی کی قضاء و قدر کے مطابق تھا اور جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں تھی تو اللہ تعالی کے حکم سے تھی اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن کے لیے کہا گیا آؤ اللہ تعالی کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے وہ اپنے مو سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ تعالی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے پیچھے رہنے والے منافق ان مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے جو شہید ہو گئے کہ اگر یہ جنگ کے لیے نہ نکلتے میدان میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے آپ کہہ دیں پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو یعنی بستر پر موت آتی تو بستر میں کیوں جاتے ہو مراد یہ کہ جب موت آنی ہے جس مقام پر آنی ہے وہ تو آ ہی جانی ہے اور جو لوگ اللہ تعالی کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے نعمت اور فضل پر اور اس پر کے یقینا اللہ تعالی ایمان والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا غزوِ بدر پر تفسرہ ہے اور اس میں کرنے والے کام ہے آخرت کے عجر کی خواہش رکھنا حد سے نکل جانے کی چیز پر غم نہ کرنا مسیبت پر غم نہ کرنا اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے روکا ہے کافروں کی اطاعت کرنا ظلم کرنا اللہ تعالی کے کام میں کمزوری دکھانا اپنے کام میں بہاں اختلاف کرنا مال کی محبت میں گرفتار ہونا اپنے ذمہ داران کے حکم کی نافرمانی کرنا مقابلے میں پیٹھ دکھانا دنیا طلب کرنا صرف اپنی ذات کے فکر کرنا دل میں بغض رکھنا کفر کرنا اور شرک کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ قرآن مجید کا کام کرنا ہے اور قرآن مجید کا کام کیا ہے خود سیکھنا دوسروں کو سکھانا خود پڑھنا دوسروں کو پڑھوانا اور قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانا اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا ہے انشاءاللہ وَلَقَدْ يَسْسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ موسیقی موسیقی